بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب لالا طاہر رندھاوہ صاحب امیدوار پاکستان مسلم لیگ نون مہر اجاز چلانا صاحب ساہب زادہ فیزل خسن صاحب سید سکلین شاہ بخاری صاحب ملک احمد علی اولد صاحب مہر محمد اسلم سمرہ صاحب چودری زفر اقبال گنجر صاحب ملک عبدالشکور صاحب رائے سبدر عباس بھٹی صاحب اور لئیہ کے میرے شیروح شیرنیو آپ سب کو نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم آپ سب کو مریم نواز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم لئیہ والو بہت بہت عید مبارک لئیہ والو چوک آزم والو یہ جلسہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھ رہی ہوں آج میں سب حو Mae میں نے لئیہ والو ہر روز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سمجھتی ہوں کہ آج کا جلسہ سب سے بڑا تھا لیکن میں آپ کو یقین سے یہ بات کہتی ہوں کہ لئیہ سے بڑا جلسہ میں نے کبھی پوری زندگی نہیں دیکھا لئیہ والو لئیہ والو آپ نے اپنے پچھلے ریکارڈ خود ہی توڑ دیئے ہیں جب سے میں لئیہ کی حدود میں داخل ہوئی میں نے میلوں پر محیط جلوس دیکھے بسے بھری ہوئی عوام کی دیکھی جو جلسہ گاہ میں آ رہی تھی تو میں نے مجھے انہوں نے چوہ کازم کہوں چوہ کازم بھی کہوں اور چوبارہ بھی کہوں میں نے میں نے کسی جگہ مجھے لے کر جا رہے تھے تو میں نے جب عوام کا جمع غفیر دیکھا لئیہ میں میں نے کہا میں نے اور کہیں نہیں جانا مجھے سیدھا جلسہ گاہ لے کر جاؤ لئیہ والو مریم دوار شریف ہاتھ جوڑ کے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے آپ کی محبت میں آپ کی شفقت میں آپ کی دی ہوئی عزت میں مجھے پوری زندگی کے لئے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے آپ کا کرز رہا مجھ پر جو انشاءاللہ تعالی میں آپ کی خدمت کر کے اتاروں گی انشاءاللہ اور لالا طاہر اندھاوہ صاحب میں انشاءاللہ تعالی آپ کو پیشگی مبارک بات دیتی ہوں سترہ جولائی کو ہونے والا الیکشن آپ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے جیت چکے ہیں چاک آزم اور چوبارہ کا جلسہ اور موڈ بتا رہا ہے کہ سترہ کو لیا میں کون دھاڑے گا انشاءاللہ سترہ کو سترہ جولائی کو لیا میں شیر 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 کی آواز آئے گی انشاءاللہ سترہ کو سترہ جولائی کو لیا میں شیر 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 کی آواز آئے گی اور آپ لوگ پیچھے ہٹیں گے تو میں لوگوں کو دیکھوں گی نا ایک تو جب میں آئی میں نے دیکھا کہ پتہ نہیں سیکیورٹی کے نام پہ جلسے کو میرے سے اتنا دور کیوں کر دیا میں نے ان سے کہا رکاوٹیں ہٹا دو مجھ لوگوں کو آگے آنے دو ان سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے میرے اپنے گھر والے ہیں میرا خاندان ہیں یہ نیا والوں سترہ جولائی کو مسلم لیگ نون کا مقابلہ شیر کا مقابلہ کسی گیدر سے نہیں ہے شیر کا مقابلہ اس گیدر کی لائی ہوئی مہنگائی سے ہے شیر سترہ جولائی کو مسلم لیگ نون کا مقابلہ شیر کا مقابلہ کسی گیدر سے نہیں ہے شیر کا مقابلہ اس گیدر کی لائی ہوئی مہنگائی سے ہے شیر کا مقابلہ اس گیدر کی لائی ہوئی کرپشن سے ہے شیر کا مقابلہ اس گیدر کی لائی ہوئی نا اہلی سے ہے نا لائکی سے ہے بے روزگاری سے ہے شیر کا مقابلہ اس فتنے سے ہے اس فساد سے ہے اس انتشار سے ہے جس کا نام ہے کیا نام ہے جس کا نام ہے فتنہ خان سترہ جولائی کو پنجاب کا مقابلہ پنجاب دشمن عمران خان سے ہے یہ جو اسلام آباد سے پنجاب کی حدود میں آتا ہے گالم گلوچ کر کے نکل جاتا ہے یہ پنجاب کی تباہی کا سب سے بڑا منصوبہ ہے نواز شریف نے پاکستان میں فلاہی منصوبہ لگائے اس نے پنجاب میں تباہی کے منصوبے لگائے یہ فتنہ خان پنجاب کی تباہی کا سب سے بڑا منصوبہ ہے جس میں جس کا ماسٹر مائن آگے اس نے فراہ گوگی اور بشرا پیرنی کو رکھا ہوا تھا اور اس منصوبے کا ماسٹر مائنڈ ہے فتنہ خان بکلم خود کہتا تھا نو دن میں نوے دن میں کرپشن ختم کروں گا اس نے کرپشن کا اتنا بڑا منصوبہ پاکستان میں مطارف کرا دیا کہ دنیا دنگ رہ گئی یہ پہلا میں نے حکمران دیکھا ہے جس نے پنجاب کو لوٹنے کے لیے گھر کی خواتین کو لگایا ہوا تھا اور پھر کہتا ہے یہ جہاد ہے جہاد کے لیے باہر نکلو یہ کیسا جہاد ہے پنجاب والوں جس جہاد کے فند کٹھے کرنے کے لیے اس نے فراہ گوگی اور بشرا پیرنی کو رکھا ہوا تھا کل ایک میں نے ٹی وی پہ ویڈیو دیکھی خیبر پختونخواہ کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں بارش کے پانی سے ہسپتالوں کے اندر بیڈ جو ہے وہ پانی میں تیر رہے تھے مریضوں کے بیڈ وہاں لوگ عمران خان جس کا یہ خیبر پختونخواہ میں نو سال سے حکمران ہے وہاں لوگ لا وارث بیٹے ہیں بارشوں سے تباہی ہوئی ہسپتال تباہ ہو گئے بے یاروں مددگار لا وارث کے پی کے میں لوگ بیٹے ہیں اور یہ پنجاب میں آ کر گالیاں نکال رہا ہے لوگ وہاں اس کو جہاں اس کی حکومت ہے پشاور ڈوب گیا مردان ڈوب گیا سوابی ڈوب گیا اور عمران خان یہاں پنجاب کو ڈبونے کے لیے آ گیا ہے شرم کر اور عمران خان یہ وہ لوگیں جو تمہاری ذمہ داری ہیں یہ تمہارے رحم و کرم پہ ہیں خدا نہ خاستہ پنجاب میں یہ صورتحال ہوتی تو شہباز شریف حمزہ شہباز مریم نواز سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں سے فارج سای کانورہ سای کانورہ سای کانورہ ساہ کانورتا پانی پانی نواز شریف نے بنایا تھا چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور جس کو دنیا سی پیک کے نام سے جانتی ہے پاکستان کی ترقی کا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب سے بڑا منصوبہ تھا جس میں نواز شریف چائنہ سے پیسے لے کر آیا ملک میں سڑکیں بنائی موٹر ویز بنائی ٹرانسپورٹ کے منصوبے بنائے بجلی کے کار خانے لگائے تو نواز شریف نے بنایا سی پیک کیا بنایا؟ اور عمران خان نے کیا بنایا؟ جی پیک گوگی پنکی ایکنومک کوریڈور جس میں لہیہ کے پنجاب کے اسپتالوں کا پیسہ دیا لہیہ کے پنجاب کی سڑکوں کا پیسہ دیا آپ کے آٹے کا پیسہ دیا آپ کی چینی کا پیسہ دیا آپ کی ترقی کا پیسہ دیا اور وہ منی گالا بنی گالا منی گالا بن گیا پنجاب نے پہلا داکو دیکھا ہے کار خان جو اپنے گھر والیوں سے پنجاب نے داکے ڈلواتا رہا پنجاب کی ترقی کیسے کرنی تھی وہ پتہ نہیں تھا لہیہ کی ترقی کیسے کرنی وہ پتہ نہیں تھا بنی گالا کو منی گالا کیسے بنانا ہے وہ سارا پتہ تھا موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب لالا تاہر اندھاوہ صاحب امیدوار پاکستان مسلم لیگ نون مہر اجاز چلانہ صاحب صاحبزادہ فیض الحسن صاحب سید سکلین شاہ بخاری صاحب ملک احمد علی اولد صاحب مہر محمد اسلم سمرہ صاحب چودری زفر اقبال گجر صاحب ملک عفو شکور صاحب رائے صفدر عباس بھٹی صاحب اور لئیہ کے میرے شیرو شیرنیو آپ سب کو نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم آپ سب کو مریم نواز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم لئیہ والو بہت بہت عید مبارک لئیہ والو چوہ کاظم والو یہ جلسہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھ رہی ہوں آج میں میں نے لئیہ والو ہر روز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سمجھتی ہوں کہ آج کا جلسہ سب سے بڑا تھا لیکن میں آپ کو یقین سے یہ بات کہتی ہوں کہ لئیہ سے بڑا جلسہ میں نے کبھی پوری زندگی نہیں دیکھا لئیہ والو لئیہ والو آپ نے اپنے پچھلے ریکارڈ خود ہی توڑ دیئے جب سے میں لئیہ کی حدود میں داخل ہوئی میں نے میلوں پر محیق جلوس دیکھے بسیں بھری ہوئی عوام کی دیکھی جو جلسہ گاہ میں آ رہی تھی تو میں نے مجھے انہوں نے چوہ کاظم کہوں اچھا چوہ کاظم بھی کہوں اور چوبارہ بھی کہوں میں نے میں نے کسی جگہ مجھے لے کر جا رہے تھے تو میں نے جب عوام کا جمع غفیر دیکھا لئیہ میں میں نے کہا میں نے اور کئی نہیں جانا مجھے سیدھا جلسہ دالے کر جاؤ لئیہ والو مریم نواز شریف ہاتھ جوڑ کے آپ کا شکریہ دا کرتی ہے آپ کی محبت میں آپ کی شفقت میں آپ کی دی ہوئی عزت میں مجھے پوری زندگی کے لیے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے آپ کا کرز رہا مجھ پر جو انشاءاللہ تعالی میں آپ کی خدمت کر کے اتاروں گی انشاءاللہ اور لالا تاہر اندھاوہ صاحب میں انشاءاللہ تعالی آپ کو پیشگی مبارک بات دیتی ہو سترہ جولائی کو ہونے والا الیکشن آپ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے جیت چکے ہیں چوک آزم اور چوبارہ کا جلسہ اور موڈ بتا رہا ہے کہ سترہ کو لیا میں کون دھارے گا انشاءاللہ سترہ جولائی کو لیا میں شیر 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 کی آواز آئے گی اور آپ لوگ پیچھے ہٹیں گے تو میں لوگوں کو دیکھوں گی نا ایک تو جب میں آئی میں نے دیکھا کہ پھتا نہیں سیکیورٹی کے نام پہ جلسے کو میرے سے اتنا دور کیوں کر دیا میں نے ان سے کہا رکاوٹے ہٹا دو مجھ لوگوں کو آگے آنے دو ان سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے میرے اپنے گھر والے ہیں میرا خانداؤ نہیں ہے لیا والو سترہ جولائی کو مسلم لیگ نون کا مقابلہ شیر کا مقابلہ کسی گیدر سے نہیں ہے شیر کا مقابلہ اس گیدر کی لای ہوئی مہنگائی سے ہے شیر کو مقابلہ اس گیدر کی لای ہوئی کرپشن سے ہے شیر کا مقابلہ اس گیدر کی لای ہوئی نا اہلی سے ہے نہ لائکی سے ہے بے روزگاری سے ہے شیر کا مقابلہ اس فتنے سے ہے اس فساد سے ہے اس انتشار سے ہے جس کا نام ہے کیا نام ہے جس کا نام ہے فتنہ خان سترہ جولائی کو پنجاب کا مقابلہ پنجاب بشمن عمران خان سے ہے موسیقی وہاں شریف نے بڑایا پاکستان خوشحال موسیقی وہاں شریف نے بڑایا پاکستان خوشحال شیف ہے دلیت وچھائے میں جایا ساری قوم تیرے نال پر پیدری انہا ساری قوم تیرے نال پر پیدری انہا آئی قوم دیدے کی جیوے مری انہا یہ جو اسلام آباد سے پنجاب کی حدود میں آتا ہے گالنگ گلوچ کر کے نکل جاتا ہے یہ پنجاب کی تباہی کا سب سے بڑا منصوبہ ہے نواز شریف نے پاکستان میں فلاہی منصوبے لگائے اس نے پنجاب میں تباہی کے منصوبے لگائے یہ فتنہ خان پنجاب کی تباہی کا سب سے بڑا منصوبہ ہے جس میں جس کا ماسٹر مائنڈ آگے اس میں فراغ ہوگی اور بشرا پیرنی کو رکھا ہوا تھا اور اس منصوبے کا ماسٹر مائنڈ ہے فتنہ خان بکلم خود کہتا تھا نو دن میں نوے دن میں کرپشن ختم کروں گا اس نے کرپشن کا اتنا بڑا منصوبہ پاکستان میں مطارف کرا دیا کہ دنیا دنگ رہ گئی یہ پہلا میں نے حکمران دیکھا ہے جس میں پنجاب کو لوٹنے کے لیے گھر کی خواتین کو لگایا ہوا تھا اور پھر کہتا ہے یہ جہاد ہے جہاد کے لیے باہر نکلو یہ کیسا جہاد ہے پنجاب والوں جس جہاد کے فند کٹھے کرنے کے لیے اس نے فراغ ہوگی اور بشرا پیرنی کو رکھا ہوا تھا کل ایک میں نے ٹی وی پہ ویڈیو دیکھی خیبر پختونخواہ کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں بارش کے پانی سے ہسپتالوں کے اندر بیڈ جو ہے وہ پانی میں تیر رہے تھے مریضوں کے بیڈ وہاں لوگ عمران خان جس کا یہ خیبر پختونخواہ میں نو سال سے حکمران ہے وہاں لوگ لا وارس بیٹھے بارشوں سے تباہی ہوئی ہسپتال تباہ ہو گئے بے یاروں مددگار لا وارس کے پی کے میں لوگ بیٹھے ہیں اور یہ پنجاب میں آ کر گالیا نکال رہا ہے لوگ وہاں اس کو جہاں اس کی حکومت ہے پشاور ڈوب گیا مردان ڈوب گیا سوابی ڈوب گیا اور عمران خان یہاں پنجاب کو ڈبونے کے لیے آ گیا ہے شرم کرو عمران خان یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری ذمہ داری ہے یہ تمہارے رحمہ کرم پہ ہیں خدا نہ خاستہ پنجاب میں یہ صورتحال ہوتی تو شہباز شریف حمزہ شہباز مریم نواز سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں مریم نواز جیبے مریم نواز نواز شریف نے بنایا تھا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جس کو دنیا سی پیک کے نام سے جانتی ہے پاکستان کی ترقی کاؤں اللہ تعالی کے فضل سے سب سے بڑا منصوبہ تھا جس میں نواز شریف چائنا سے پیسے لے کر آیا ملک میں سڑکیں بنائیں موٹر ویز بنائیں ٹرانسپورٹ کے منصوبے بنائیں بجلی کے کار خانے لگائیں تو نواز شریف نے بنایا سی پیک کیا بنایا اور عمران خان نے کیا بنایا جی پیک گوگی پنکی اکنامک کوریڈور ذرا بولو گوگی پنکی اکنامک کوریڈور جس میں لئیہ کے پنجاب کی اسپتالوں کا پیسہ گیا لئیہ کے پنجاب کی سڑکوں کا پیسہ گیا آپ کے آٹے کا پیسہ گیا آپ کی چینی کا پیسہ گیا آپ کی ترقی کا پیسہ گیا اور وہ منی گالا بنی گالا منی گالا بن گیا پنجاب نے پہلا ڈاکو دیکھا ہے فتنہ خان جو اپنے گھر والیوں سے پنجاب میں داکے ڈلواتا رہا پنجاب کی ترقی کیسے کرنی تھی وہ پتا نہیں تھا لئیہ کی ترقی کیسے کرنی وہ پتا نہیں تھا بنی گالا کو منی گالا کیسے بنانا ہے وہ سارا پتا تھا اور اب کل میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا کل میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں جلسے میں عمران خان آسووں سے رو رہا تھا تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ چار سال جب تم حکمران رہے لوگ آٹے کے لیے ترستے رہے تمہیں رونا نہیں آیا لوگ چینی کے لیے لائنوں میں لگے رہے تمہیں رونا نہیں آیا لوگ بجلی کے منصوبے بند ہونے کی وجہ سے عذیت کا شکار رہے تمہیں رونا نہیں آیا روز ڈالر کی قیمت اوپر جاتی تھی تمہیں رونا نہیں آیا روز مہنگائی آسمان کو چھوٹی تھی تمہیں رونا نہیں آیا آئی ایم ایف سے معایدہ کرتے وقت تمہیں رونا نہیں آیا اور آج تمہیں اور تم تب کہا کرتے تھے میں آلو پیاز کے ریٹ پتا کرنے نہیں آیا اب جب آلو پیاز کے ریٹ پتا کرنے والی حکومت آ گئی ہے تو تمہیں رونا آ رہا ہے جب وہ بچی فراغوگی پنجاب کو لوٹ لوٹ کر نوچ نوچ کر کھا رہی تھی تو عمران خان کو رونا نہیں آیا اب مگر مچ کے آنسو بہات آئے تو یاد رکھو فتنہ خان عوام کے رونے کے دن ختم ہو گئے اب تمہارے رونے کے دن شروع ہو گئے جس کو جس فتنہ خان کو چار سال بطور حکمران ایک دن خیال نہیں آیا کہ آلو کتنے کا ہے تماتر کتنے کا ہے ڈیزل کتنے کا ہے پیٹرل کتنے کا ہے چینی کتنے کی ہے آج جب حکومت گئی تو پرچی سے دیکھ دیکھ کر روگوں کو ریٹ پڑھ پڑھ کر سناتا ہے لیکن پنجاب اور پاکستان کے عوام یہ جانتے ہیں کہ یہ تباہی لانے والے کا نام کیا ہے تو لیہ والو خوشخبری سنا دو مشکل فیصلے جو کرنے تھے کر لیے اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھے دن دستک دے رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے سمری منگ والی آنے والے چند گھنٹوں میں انشاءاللہ چوبیس گھنٹوں میں یا آر کالیس گھنٹوں میں پیٹرل کی قیمتیں بھی کم ہوں گی اور بیزل کی قیمتیں بھی کم ہوں گی انشاءاللہ اور حمزہ شہباز شریف نے ایک اعلان کیا لیہ والو آپ کے ساتھ یہ خوشی شیئر کرنا چاہتی ہوں حمزہ شہباز شریف نے کہا کہ پنجاب بھر میں سینٹیس ڈریسٹرکس میں بھی جو غریب لوگ سو یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں ان کو آئندہ کبھی بجلی کا بل نہیں آئے گا اب جب بھی وہ بجلی کا بل لینے جائیں گے تو وابدہ کے دفتر میں ان کو کہا جائے گا تمہارا بل حکومت پنجاب نے ادا کر دیا ہے اور یہ یہ اس کو روکنے کیلئے عدالت چلا گیا تو مدالت چلے جاؤ رو پیٹو انشاء اللہ تعالی آج نہیں تو سترہ کے بعد پنجاب کے غریب عوام کو یہ سہولت مل کر رہے گی انشاء اللہ موسیقی موسیقی اچھا میری بات سنیں جب فتنہ خان کی چار سال حکومتی روز سنتے تھے بجلی بڑھ گئی پیٹرل بڑھ گیا دیزل بڑھ گیا چار سال میں اس نے ایک دفعہ بھی پیٹرل کی دیزل کی قیمت کم نہیں کی صرف ایک مرتبہ کی جب اس کو پتا شرع اس کی حکومت جا رہی ہے تو اس نے خزانہ شہباز شریف شہباز شریف نے دھائی مہینے میں اگر قیمتیں بڑھانی پڑی تو پہلا موقع ملا کہ جب پیٹرل کی دیزل کی قیمتیں دنیا میں کم ہوئی تو شہباز شریف نے کہا کہ میں عوام کو نلیف دینے میں دیر نہیں دباؤں گا کیونکہ ہمارے وعبے اس کی طرح جھوٹے نہیں یہ کہتا تھا ایک کروڑ نوکریہ دوں گا لہیہ والوں کسی کو نوکری ملی الٹا لوگ بے روزگار ہو گئے شرم آئی نہیں آئی کہتا تھا پچاس لاکھ گھر دوں گا لہیہ والوں کسی کو گھر ملا الٹا کئی ہزار لوگوں کے گھر مسمار کرا دیئے شرم آئی نہیں آئی کہتا تھا کہتا تھا کہتا تھا نوے دن میں کرپشن ختم کروں گا کرپشن ختم ہوئی الٹا کئی سے فراغ ہوگی نکل آئی کئی سے بشرا پیرنی نکل آئی کہیں سے ابراہیم نانکہ نکل آیا چلو بھر پانی میں دوبا نہیں دوبا انشاءاللہ سترہ جولائے کو پنجاب کو دوبارہ سے فراغ ہوگی کے حوالے کرنے والے کے خواب کو پنجاب پنجاب کی سمین میں دفن کر دے گا انشاءاللہ اور اس کو پتا چلا کہ شہباز شریف پیٹرل کی ڈیزل کی قیمتیں کم کرنے والا ہے تو کل جلسے میں کہتا ہو شہباز شریف قیمتیں کم کرو بھائی تمہارا قیمتیں کم کرنے سے کیا تعلق بے گانے کی شادی میں عبداللہ کو دیوانا ہونے کی ضرورت نہیں یہ مسلم لیگ نون کا کام ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ کام آپ کی عزمائی ہوئی مسلم لیگ نون ہی کرے گی انشاءاللہ تعالی اب مہنگائی کو ریواز گیر لگے گا ریواز گیر کا پتہ ہے نا مہنگائی کو اب ریواز گیر لگے گا اور ترقی اب پانچویں گیر میں جائے گی انشاءاللہ میں وعدہ کرتی ہوں لیہ والو کہ آپ شیر پر مہر لگانا انشاءاللہ تعالی لیہ کی تکبیر بدلے گی پنجاب کی تکبیر بدلے گی پاکستان کی تکبیر بدلے گی اور انشاءاللہ تعالی آپ سب کے گھروں میں خوشحالی آئے گی میرا آپ سے وعدہ ہے یہ وعدہ کر کے جا رہی اچھو بارے والوں چوہ کاظم والوں یہ وعدہ مریم نواز کر کے جا رہی ہے اب جب تک لیہ میں خوشحالی نہیں آئے گی ترقی نہیں آئے گی مریم نواز آرام سے نہیں بیٹھے گی اور انشاءاللہ جیسے ہی سترہ کو شیر جیتے گا مریم نواز شریف آپ کا شکریہ آدھا کرنے لیہ میں آپ کے پاس حاضر ہوگی انشاءاللہ میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سترہ جلائے کو گھروں میں کوئی نہ بیٹھے بتاؤ سترہ جلائے کو گھروں میں بیٹھوگے اور کس پر مہر لگاؤگے پیچھے سے بھی آواز آنی چاہیے کس پر مہر لگاؤگے اللہ تعالی شیر پر مہر آپ کی ترقی پر مہر ہے آپ کے نئے سکولوں پر مہر ہے آپ کی سرکوں پر مہر ہے آپ کی ذریعی ترقی پر مہر ہے آپ کی مہنگائی کی متعق کم کرنے پر مہر ہے انشاءاللہ یہ ہم کر کے بکھائیں گے آپ کو تو میرے ساتھ مل کے آخر میں یہ نعرہ لگا دو لئیہ زندہ باد شہباز شریف لنڈن تاک آواز جانی چاہیے نواز شریف اور پاکستان فکر نہ کرو انہوں نے کہا لالا جی فکر نہ کرو لئیہ تحصیل بنے گا اور جلدی بنے گا انشاءاللہ چاہت آزم تحصیل بنے گا انشاءاللہ بنے گا یہ میں شہباز شریف صاحب کو کہوں گی ہستے رہو وستے رہو جوندے رہو تے آباد رہو جی وچ season چی وچ European جٰو زندہ چی وچین چی وچین چی وچین چی وچین چی وچین چی وچین موسیقی